یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے اور دریاؤں سے پانی بھی بہا سکتا ہے لیکن ہم سب کو ایمان رکھنا چاہیے تو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب خانہ کعبہ میں سیلاب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل گرے میں کیا کام سا رنگ جان دیئے تو ویڈیو کو لاستر دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مجد حرام اور اس کے اردگرد کے علاقے میں سیلاب آتا رہتا ہے لہٰذا کسی طرح پانی کی راہ کو روکنا چاہیے تو آپ نے مدہ کے جانب یعنی مکہ کے بلائی اسے میں ایک بند بندہ اور اسے بڑے بڑے پتھروں اور میٹی اور سنگریزوں سے بنایا اس کے بعد جیسا کہ عمر ولی نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ پھر پانی اس پر نہ چار سکا دو سو دو ہجری میں سیلاب ابن حنزل آیا اور اس حد کے کچھ پتھر ہٹ گئے تو بڑی بڑی چٹانے نظر آئیں دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی چٹانے نہیں دیکھی اس سلاب مامون رشید کے دور میں آیا تبکہ مکہ کا گوانر یزید بن محمد حنزلہ تھا لہذا اسے سلاب ابن حنزلہ کہنے لگے اس سلاب کا پانی خانہ کعبہ کے چاروں طرف آ گیا تھا اور رکن سے گزبر کے فاصلے پر تھا یعنی انسان ڈوب سکتا تھا موسیقی